اچھا دیکھیں ایسی کوئی اسپیسیفک تو غزانی ہے جس کو دینے سے آپ ڈائریا سے بچ جائیں گے لیکن وہی بات ہے کہ ہر چیز جو اس کو کھلائی جاری ہے اس کو ہائیجینک ہونی چاہی ہے اسی لیے بہتر بات یہ ہے کہ اگر ماں سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ بچے کو اپنے ہاتھ کی گھر کی پکی ہوئی چیزیں کھلائیے کیونکہ باہر کی جو ڈبوں کی غزائیں ہیں یا باہر کی جو ہے اس میں صفائی سترائی کے میارات کا پتہ نہیں ہوتا تو گندگی جب جائے گی جراسیم جسم میں جائے گا تو یہ ڈائریا کرے گا اور جب موشن شروع ہو گئے ہیں تو تین غزائیں ہیں جس کو پر ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سٹریس کریں ایک دہی کھلائیں اس کو زیادہ کیچوڑی کھلائیں اسے اور کیلے کھلائیں کیونکہ موشن میں جو خاص نمکیات کی کمی ہونے لگتی ہے اس نمکیات کو ان غزائوں سے زیادہ بہتر طور پر پورا کیا جاتا ہے گلڈن رول یہی ہے کہ میں فریشلی پریپیرڈ فوڈ جو ہوتا ہے تازہ پکا ہوا کھانا وہ کھلائیں اور کوئی بہت زیادہ خاص پریز نہیں ہوتا گھر کے کھانے کے اندر اگر بچہ کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دیجئے کیونکہ میں نے ارس کیا تھا کہ اس کی غزائی کی کمی سے بچانا ہے پانی کی کمی سے بچانا ہے یہ دو بنیادی کام کرنے ہیں صرف زبانی کلامی آپ یہ گفتو فائنل ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ کوویٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے لیکن کوویٹ کے اندر جو ہے وہ فیور بھی ہوگا زیادہ اور اومن بچوں کو ویسے اتنا متاثر کر بھی نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی چانس ہے لیکن کوویٹ اس سے اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہسٹری ملے گی کہ اس نے بھی کہیں ٹریولنگ کی ہے کہیں ایسی جگہ پہ گیا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ تھے اور پھر گھر کے دوسرے افراد بھی کوئی نہ کوئی اس کا شکار ضرور ہوگا سو اومن طور پہ یہ بڑا خوف ہوا گئے گا ڈائریا میں چونکہ کوویٹ میں بھی موشن بھی ہو جاتے ہیں تو لوگ یہ ڈر جاتی ہیں مائے گا ہے میرے بچے کو یہ تو نہیں ہے نہیں ہے آپ سکون سے رہیے یہ کام پورا کرتے رہیے کیونکہ اس کے اندر اور دوسری علامات بھی آنی ہیں پہلے دیکھیں ڈائریا ہے ٹھیک ہے جی یہ وائرس کی وجہ سے ہے یا یہ فیڈر کے ذریعے چلا گیا ہے یا بچہ مو میں انگلیاں ڈالتا ہے ہارٹ ڈالتا ہے چیزیں اٹھاتا ہے تو اس کے اندر گندگی چلی گئی ہے تو جو کومن ریزن سے اس کے اوپرے رہے ہیں آپ کو اس سے بھی یہ دیکھنا کہ آپ کا بچہ ایکٹیو الٹ ہے یا نہیں ہے پانی کی کمی ہے یا نہیں ہے غذا کی کمی ہے یا نہیں ہے ان کا خیال کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا پرگرام پسند آیا ہوگا ہم آپ کے لئے اسی قسم کے پرگرام جو ہیں وہ ہر ہفتے جو ہے وہ لاتے رہیں گے آپ سے گدارش ہے کہ آپ ہمارے اس پرگرام میں ہمارا ساتھ دیں آپ کے ذینوں میں جو سوالات ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ اس پہ ہمیں ارسال کریں ہم مختلف ٹاپک جو گفتگو کریں گے اس پہ آپ کے ان سوالات کا جوابات بھی گاہے بگاہے دیتے رہیں گے امید ہے آپ اس چینل کو پسند کریں گے اور اسے سبسکرائب کریں گے بہت شکریہ